اسلام علیکم آپ کو وسیم پوائنٹ ٹی وی میں خوش آمدید ورائے گرم چینل کو سسکرائب ضرور کریں آج کا ٹاپک ہے منسوخ حج کیا آپ جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد سے لے کر دو ہزار بیس تک چالیس پار حج منسوخ ہو چکا ہے لیکن پھر بھی اللہ کے فضل سے ہمارے دل ایک امت کے طور پر متحد ہیں ہم آج آپ کو وہ وجہات کے بارے میں بتائیں گے کہ حج کو کس وجہات پر منسوخ ہونا پڑا تھا چھے سو انتیس عیسوی کو حج منسوخ اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے چھے سو انتیس عیسوی میں حج منسوخ ہوا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کوہِ عرفات پر لوگوں کا قتل عام تھا آٹھ سو پینسٹھ عیسوی کو حج منسوخ دوسری بار آٹھ سو پینسٹھ عیسوی کو حج منسوخ ہوا تھا جب اسماعیل بن یوسف نے حلافتِ عباسیہ کے ساتھ اپنی لڑائی کے دوران کوہِ عرفات پر حاجیوں پر حملہ کر دیا تھا نو سو تیس تا نو سو چالیس عیسوی تک منسوخ حج مقام کرمہ پر باطنیوں کے حملوں کی وجہ سے حج تقریباً دس سال تک منسوخ رہا جب باطنیوں کے رہنما ابو طاہر الجنبی نے غلط طور پر یہ خیال کیا کہ حج ایک کافرہ نہ رسم ہے تو اس نے اس وجہ سے مقام کرمہ پر حملہ کیا اور حج پر آنے والے ہزاروں حاجیوں کو قتل کر دیا اس نے ان کی لاشیں آبِ زمزم کے کونے میں پھینک دیں اور حجرِ اسوت کو چڑا لیا اس کے حملوں کی وجہ سے حج دس سال کے لیے روک دیا گیا بعد میں عباسیوں کی طرف سے نو سو باون عیسوی میں توان کی ادائیگی پر حجرِ اسوت کو واپس لیا کچھ مورخین بتاتے ہیں کہ اس قتل عام کے نتیجے میں تیس ہزار سے زائد لوگ مارے گئے تھے نو سو ستاسٹھ عیسوی کو حاج منسوخ جب مقام کرمہ میں نو سو ستاسٹھ عیسوی کو ایک مخلق تاؤن آیا جس نے ہزاروں افراد کو موت کے گھاڑ اتار دیا تو ایک بار پھر سے حاج کو منسوخ کرنا پڑ گیا اٹھارہ سو اکتیس میں حاج منسوخ ہندوستان میں ایک خوفناک تاؤن انیس سو اکتیس میں پھیل رہا تھا یہ تاؤن ہندوستان سے جانے والے حاجیوں کے ذریعے مقام کرمہ کے شہر تک پہنچا اس تاؤن کے نتیجے میں تین چتھائی حاجیوں کی شہرِ مقامے موت ہوئی اور مزید ہونے والی امواد کو روکنے کے لیے حاجی کو فوری طور پر موتل کرنا پڑا اٹھارہ سو سنتیس تا اٹھارہ سو اٹھاون تاک حاج منسوخ حاجی کو اٹھارہ سو سنتیس سے لے کر اٹھارہ سو پچاس تاک چند وقفوں کے مجموعی طور پر سات سال تاک حاج منسوخ رہا اٹھارہ سو سنتیس میں مقام کرمہ میں ایک تاؤن آیا تھا جس کی وجہ سے تین سال تاک حاج منسوخ رہا اس کے بعد انیس سو اٹھاریس میں مقام کرمہ میں حیزے کی وبا پھیلی جو انیس سو پچاس تاک جاری رہی اور ان چار سالوں تاک حاج منسوخ رہا تھا جس میں پندرہ ہزار سے زائر لوگ مارے گئے اٹھارہ سو اٹھاون میں دوبارہ حیزے کی وبا نے مقام کرمہ کو متاثر کیا تو بہت سے حاجیوں کو مصر کے حاج کیمپوں میں کرنٹینہ میں رکھا گیا دو ہزار ویس میں حاج منسوخ کرونا وائرس کی وبای مرض آنے کے بعد سعودی عرب کی حکومت نے مقام کرمہ میں حرم شریف مسجد الحرام کو بند کر دیا اور ظاہرین کو عمرہ کرنے سے بھی روک دیا مارش دو ہزار وائس میں احتیاطی تدابیر احتیار کرنے کے بعد انہوں نے حرم شریف مسجد الحرام کو محدود طور پر کھولنا شروع کر دیا البتہ سعودی عرب کی حکومت اس بات کی تحضیق کر دی ہے کہ حج ظاہرین میں بڑی حد تاک کمی کی جائے صرف مقامی بشیندوں کی بہت محدود تداد کو شرکت کی اجازت ہے اس سال دو ہزار وائس میں دنیا بھر سے تقریباً بیس لاکھ مسلمان حج ادا کریں گے یہ ایک تکلیف دا قربانی ہے لیکن ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قربانی کے ذریعے ہمارا امتحان لیتے ہیں محرومی کے اس وقت میں ایک توفہ جسے ہم نظر انداز کر سکتے ہیں وہ عارضو کا توفہ ہے اللہ کے لیے اللہ کے گھر کے لیے اللہ کی حدمت کے لیے کہ اپنے خالق کو خوش کرنے کے لیے ہمارے دلوں کی یہ عارضو ہی شاید ہمیں بچاتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ کرونا وائرس جلدی سے ختم ہو اور لوگوں کے لیے حج و عمرہ آزادانہ طور پر کھل جائے آمین اسلام کے مطلق ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سسکرائب کر لیں تاکہ آپ کسی بھی معلوماتی ویڈیوز سے محروم نہ رہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں ہم آپ کے کمنٹس پڑھتے ہیں